پیغامِ امامِ اہلِ سنت شبِ براد قریب ہے اس رات تمام بندوں کے عامال حضرتِ عزت عز و جل میں پیش ہوتے ہیں مولا عز و جل وَتُفَیلِ حُزُورِ پُرْنُورِ شَافِعِ يَوْمُ النُّشُورِ عَلَيْهِ اَفْضَلُ السَّلَاةُ وَتْسَلَامِ مسلمانوں کے ذنوب یعنی گناہ معاف فرماتا ہے مگر چند ان میں وہ دو مسلمان جو باہم دنیاوی وجہ سے رنجش رکھتے ہیں فرماتا ہے ان کو رہنے دو جب تک آپس میں صلح نہ کر لیں ایک دوسرے کے حقوق ادا کر دیں یا معاف کرا لیں کہ بیزنِ ہی تعالی حقوق العباد سے صحائفِ اعمال یعنی اعمال نامِ خالی ہو کر بارگاہِ عزت عز و جل میں پیش ہوں حقوقِ مولا تعالی کے لئے توبہِ صادقہ کافی ہے یعنی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ایسی حالت میں بیزنِ ہی تعالی ضرور اس شب میں امیدِ مغفرتِ تاما ہے بشرتِ سہتِ عقیدہ وہوالغفور الرحیم یہ سنتِ مسالحتِ اخوان یعنی بھائیوں میں صلح کروانا اور معافیِ حقوق بھی حمدِ تعالی یہاں سال ہائے دراز سے جاری ہے امید ہے کہ آپ بھی وہاں کے مسلمانوں میں اجرا کر کے یعنی جو اسلامی اچھی راہ نکالے اس کے لئے اس کا ثواب ہے اور قیامت تک جو اس پر عمل کرے ان سب کا ثواب ہمیشہ اس کے نام اعمال میں لکھا جائے بغیر اس کے کہ ان کے ثوابوں میں کچھ کمی آئے یعنی آپ بھی وہاں کے مسلمانوں میں اجرا کر کے من صنع فی الاسلام سنت حسنہ کے مستاق اور اس فقیر کے لئے افو و افیت دارین کی دعا فرمائیں فقیر آپ کے لئے دعا کرتا ہے اور کرے گا انشاءاللہ سب مسلمانوں کو سمجھا دیا جائے کہ وہاں نہ خالی زبان دیکھی جاتی ہے نہ نفات پسند ہے سلحو اور معافی سب سچے دل سے ہوگ والسلام فقیر احمد رضا قادری عزبریلی